دموجلے کے دیہا تھانا انترکت آنے والے دیوران گاؤں میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی ہتھیا کے معاملے میں مکہ آروپی جگدیش پٹیل کو پولس کے دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ماملے کی جانکاری لگتے ہی ساگر سنبھاک کے آئی جی شریعہ نوراگ موقع اس حل پر پہنچے اور انہوں نے اس بات کی جانکاری دی کہ پولس کی مستعدی اور گھیرہ بندی کے بعد مکہ آروپی جگدیش پٹیل کو ان کے دوارہ پکڑ لیا گیا ہے پولس کے دوارہ پکڑ لیا گیا ہے وہیں ان آروپیوں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پولس کاری کر رہی ہے کیا کچھ جانکاری جی ساگر سنبھاک کے آئی جی نے اس معاملے کیوں لے کر کے مکہ آروپی کے معاملے کو لے کر کے اور گھٹنا کے کارن کو لے کر کے آپ کو سناتے ہیں میرے ریپورٹ ای سی این نیوز میرے ریپورٹ ایسے جگدیش پٹیل مکہ آروپی ہے اور اس کے ساتھ بھی اور بھی ان کے پریوار کے لوگ سے تین لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے اور ایک دھائل ہے دو سائل دھائل ہیں جو اسپتال میں دے ہوئے ہیں ان کی اسٹھیتی اسٹھیر ہے اس میں کیس ریسٹر کر لیا گیا ہے اور اس میں ہم لوگ بہت باری کی سیسیزیں کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی جو سوچنا ہے اس میں جو مکہ آروپی ہے جگدیش وہ ہمارے کبجے میں ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور دوسری لوگوں کو بھی ہم لوگ پکڑنے کا پریاستہ جائیں سر موقع بیواد کی جڑکی ہے ابھی تو جو باتیں جو پتا چلی ہے ہر طرف سے الگ الگ باتیں پتا چل دیئے ایک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ دونوں طرف سے آروپی ہے لگایا جا رہا ہے کہ مہلائیں جو تھی ان کے اوپر دوسرے پریوار کے پروس جو گھے ہیں وہ غلط نگاہ رکھتے تھے جس کے شارن سے یہ بیواد ہوا ہے تو ابھی چکی یہ انیشیل اسٹیج ہے تو ہم ابھی کسی کنکلیزن پر نہیں کھون سکتے ہیں لیکن جو اپرات بھٹک ہوئے ہرچیا کا جو پرکر نہیں ہے وہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور اس میں ہم لوگ پاکی سینسٹیوڈی اس میں ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آروپی کو جل سے جلن پر لگا ہے